اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایش ڈی میں ہوں حارس علی شاہ کلانی اور میں ہوں کیرن خان چلتے ہیں آج کی ہم خبروں کی طرف خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے ساہی وال کا ورڈ تھہلے سیمیا ڈے کی مناظبت سے علی زیب فاؤنڈیشن کی جانب سے کالیچ چوک سے ایک ووک کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد لوگوں کو تھہلے سیمیا کے مرض کے بارے میں معلومات فراہم کرنا اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس مرسی مرض سے بچانے کے بارے میں عوامی آگہی پیدا کرنا ہے واک میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سعید ساداللہ شاہد اور سماجی شخصیت میاں بابر سغیر انجم سمیت بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی جنہوں نے بینرز اور پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر اس بیماری سے بچاؤ کے بارے میں احتیاطی تدابیر درست تھی واک کے شرکہ کو بتایا گیا کہ پاکستان میں ہر سال آٹھ سے بارہ ہزار بچے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی بڑی وجہ خاندان میں کی جانے والی کزن میریجز آنے والی نسل کو اس بیماری سے بچانے کے لیے کزن میریجز کی وصلہ شکنی اور شادی سے پہلے خون کا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے تاکہ تھیل سینیا جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اس پر قابو پایا جا سکے مجید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تب کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ